حضور میرا سوال وسیعت کے مطالعے سے تھا حضور اگر جیسا کہ کسی کی جائداد ہوتی ہے کسی کا مکام ہوتا ہے تو نے وسیعت کر دی ہے جی حضور میں نے اس کے فرم فکر کر دی ہے پھر فکر کرنی چاہیے تو حضور اگر کسی کی جائداد ہو یا گھر ہو تو اس میں سے ایک بڑا تین حصہ یا ایک بڑا دس حصہ دینا پڑتا ہے تو اگر کسی کا باپ کہتے ہیں اگر آگے وسیعت کر کے کسی کو دے دے جائداد تو اس کا حصہ دینا پڑے گا دوسرے بندے کو یا نہیں بات یہ ہے کہ جب تمہیں جائداد تمہاری بنتی ہے یا تو تم خود بناتے ہو پروپرٹی یا انہیرٹ کرتے ہو ٹھیک ہے نا یہی سوال ہے نا جب انہیرٹ کرتے ہو تو تمہاری پروپرٹی آگئی نا ٹھیک ہے نا تو اس پہ تمہیں بھی حصہ دینا پڑے گا یہی تو ہے نظام وسیعت کہ اگر سارا خاندان وسیعت کر رہا ہوگا تو پھر ایک جگہ ساری جو دولت ہے اکیومولیٹ نہیں ہو جائے گی بلکہ تقسیم ہو کے دوسروں کو بھی چلی جائے گی ٹھیک ہے اور وہی کام آئے گی پھر جو کام کرنے والے ہیں فدمت کرنے والے ہیں غریب ہیں دوسری دنیا کے لوگ ہیں تو لیے گا اس کام کو جاری رکھیں گے یہ تو نہیں کہ باپ نے وسیعت کر دی تو اس کا سواب تو اس کو مل گیا تمہیں کیا ملا؟ جی سبھائی تم اسے کمانا چاہتے ہیں اپنے والے صاحب کی جداد پر تمہیں بھی وسیعت تمہاری منظور ہو جائے تمہاری وسیعت تمہاری جداد پر ہوگی جی سبھائی اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کسی کے والد کی یا باپ کی نوسیعت کی ہوئی ہے اس کے سارے بچے بھی موسی ہو تو ایک آدم موسی ہوگا نا؟ جی یا سارے بھی ہو سکتے ہیں تو تب بھی کو فرغ نہیں پڑتا ہے لیکن ان کی اپنی جداد ہے پر پروپٹی کوئی پروپٹی کوئی چیز جو تمہارے پوزیشن میں ہے جی ایک افلان چیز ہے جانا کہ اس پر وسیعت کی ضرورت نہیں ہے جی ٹھیک جی سوٹ سکل